بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم اسلامباد کے سب سے پرانے جو قبرستان ہیں ایچیٹ قبرستان اس میں موجود ہیں اور آج کا ہمارا یہاں کا آنے کا مقصد جو ہے یہاں پہ جو مشہور و معروف شخصیات اور اللہ کے بڑے نیک بندے جو یہاں پہ مدفون ہیں ویسے تو ہمیں اندر کے حالات کا نہیں پتا اور بھی بیشمار بزرگ ہوں گے جو یہاں پہ اللہ کے نیک بندے دفن ہیں اور جن کی فیوز و برکات کے وجہ سے پورے قبرستان پہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہوگی اس وقت ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے قدرت اللہ شہاب صاحب کی قبر پہ قدرت اللہ شہاب صاحب ایک بڑے بیوروکریٹ گزرے ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک بہت بڑے لکھاری بھی تھے اور پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بڑے خاص بندے بھی تھے تو یہ ایچیٹ قبرستان میں قدرت اللہ شہاب صاحب کی یہ قبر ہے تو میں فرانس صاحب سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں تو ان کی تاریخ پدائش جو ہے جو قبر مبارک پہ لکھی ہوئی ہے چھبیس فروری انیس سو سترہ ہے یعنی اس وقت ان کی اگر وہ زندہ ہوتے تو عمر ان کی ہوتی تقریباً ایک سو دو سال تو اور ان کی تاریخ وفات جو ہے اس کے مطابق چوبیس جولائی انیس سو چھہسی کو انہوں نے وفات پائی بروز جمعیرات کو تو قدرت اللہ شہاب جو ہیں انہوں نے اپنا جو شہاب نامہ لکھا وہ خاص کر جنرلسٹوں کے لیے بہت اس میں مواد موجود ہے اور میں نے چونکہ اگرچہ میں جنرلزم نہیں کیا میں سیاسیات کیا ہے لیکن مجھے میرے استادوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر آپ نے صحافت کرنی ہے تو شہاب نامہ پڑھیں اور شہاب نامہ یقین مانے کہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں جو عام سٹوڈنٹ ہیں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہو سیاسیات کا سٹوڈنٹ ہو ان سب کے لیے بہت اہم ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پہ دوسری جو قبر مبارک ہے پیر عبد المعبود صاحب پیر عبد المعبود صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ ایک سو باسٹھ برس تھی تو یہ قبر مبارک ہے ان کی تاریخ وسال جو ہے وہ تیس نومبر انیس سو پچاسی ہے بروز ہفتہ یہاں پہ ان کا صرف وفات کی تاریخ تو لکھی ہوئی ہے اور اوپر یہ لکھا ہوئے کہ عمر ان کی ایک سو باسٹھ سال تھی اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ بڑے ہی اللہ کے نیک آدمی تھے اور جو لوگ ان کے لیے ان کے پاس آتے تھے دعا کے لیے بڑی دعا فرماتے تھے اور ایک سو باسٹھ سال انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے انہوں نے اللہ کی یاد میں گزارا اور ایک سو باسٹھ سال بہت بڑی عمر ہے تو یہاں پہ جو یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس قبرستان میں جو سب سے زیادہ عمر والی شخصیت ہیں وہ پیر عبد المعبود صاحب ہی ہیں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے درجات کو بلاند کرے تو ناظرین آمد فراز صاحب کی قبر مبارک اور پروین شاکر صاحبہ کی قبر مبارک میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے بلکل تھوڑا سا فاصلہ قریب قریب ہی ہیں وہ محبت کے شاعر تھے یہ خوشبو کی شاعرہ تھی تو اس وقت ہم ان کی مرکت پہ موجود ہیں جن کی تاریخ پداش چوبیس نومور انیس سو باون لکھی گئی ہے اور تاریخ شہادت جو ہے یہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی جو ہے وہ جان چلی گئی تھی چوبیس دسمور انیس سو چورانوے لکھی گئی ہے تو پروین شاکر بھی کسی تارف کی محتاج نہیں ہے اور ان کے ساتھ بیگم صرف راز اقبال صاحبہ کی بھی قبر ہے جن کی تاریخ وفات جو ہے چوبیس اگس دوزار تین لکھی ہوئی ہے یہ بھی وفاقی دار الحکومت کی بڑی باعثر اور جانی پہچانی خاتون تھی اور ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے نہ صرف باعثر تھی بڑکہ بڑی محبت کرنے والی بڑی خاطر مدارت کرنے والی خاتون تھی بہت نیک خاتون تھی تو یہ دونوں جو قبریں ہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں مولانا کوسر نیازی صاحب کی قبر پہ موجود ہیں مولانا کوسر نیازی صاحب جن کے بارے میں مفقر اسلام بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ شہید ذلوکار علی بھٹو کے قریبی دوستوں میں تھے اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بھی وہ رہے اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب سے ان کا یارانہ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا مولانا کوسر نیازی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذلوکار علی بھٹو صاحب کو جو ذلوکار علی بھٹو صاحب کی دینی خدمات میں انہوں نے حضرت مولانا کوسر نیازی صاحب کی مشاورت بہت شامل رہی یہ یہاں پہ دونوں قبریں ہیں ایک ان کی اہلیہ کی ہے اور ایک ان کی اپنی قبر ہے مولانا کوسر نیازی صاحب کی جو تاریخ پدائش ہے وہ انیس سو چونتیس لکھی ہویا اور تاریخ وفات انیس سو چورانوے لکھی گئی ہے تو یہ ہمارے جو ہیں وہ بڑے موتبر حضرت مولانا کوسر نیازی صاحب ہیں سیاسی حوالے سے بھی دینی حوالے سے بھی ان کا بڑا نام ہے جی تو ناظرین اس وقت ہم چودری دل محمد تارڈ ایڈوکیٹ کی قبر پہ موجود ہیں چودری دل محمد تارڈ سے میرا تعلق سپریم کورٹ میں جب میں سپریم کورٹ کورٹ کیا کرتا تھا چودری دل محمد تارڈ سپریم کورٹ کے بڑے سینئر وکیل تھے اور نہایت ہی محبت کرنے والے انسان تھے چونکہ میرا تعلق منڈی بہودین سے ہے اور تارڈ برادری منڈی بہودین میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو دل محمد تارڈ سے میرا اپنا علاقائی تعلق بھی تھا لیکن علاقائی تعلق کے علاوہ دل محمد تارڈ جو ہیں وہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے انہیں دل میں سمائے ہوئے تھے تو بڑی ایک شاندار شخصیت تھے لیکن آج تقریبا تیرہ سال بعد میں ان کی قبرے پہ موجود ہوں اور یہ بھی ہمارے دوست ہمارے بھائی اس وقت یہاں پہ ایچ ایٹ قبرستان میں مدفون ہیں تو ناظرین یہ ہم اپنے ملک کے معروف شاعر جناب آمد فراز صاحب کی مرکت پہ موجود ہیں جو شبلی فراز صاحب جو ہمارے اس وقت وزیری اطلاعات و نشرات ہیں ان کے والد محترم ہیں آمد فراز صاحب کسی طارف کے محتاج نہیں ہیں لیکن چونکہ ہم ایچ ایٹ قبرستان میں جو بڑی شخصیات دفن ہیں اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں تو اس میں آمد فراز صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے تو ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ پچیس اگس دوزار آٹھ ہے اور تاریخ پدائش جو بتائی گئی ہے یہاں پہ بارہ جنوری انیس سو اکتیس کوہارٹ سرحد سے ان کا تعلق تھا اور بہت خوبصورت شیر جو ہے انہی کا لکھا ہوا ان کی جو یہاں پہ تختی لگائی گئی ہے اس پہ موجود ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ میں کے سہراہ محبت کا مسافر تھا فراز ایک جھونکہ تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ انسان ایک جھونکے کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے کچھ لوگ خوشبو کا جھونکہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کانٹوں کی طرح زندگی بسر کر کے جاتے ہیں باقی حساب کتاب میرے پروردگار کے پاس ہے اس وقت ہم جناب مسعود ملک صاحب کی قبر پر موجود ہیں مسعود ملک صاحب بھی ہماری صحافت کی دنیا میں کسی طرف کے محتاج نہیں یہ وہ مسعود ملک صاحب ہیں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف سے ایک سوال کیا تھا جس کے بعد ان کی نوائے وقت سے نوکری چلی گئی تھی حالانکہ نوائے وقت والوں کے بارے میں نوائے وقت کے حمید نظامی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے دلیر اور بہادر ہیں لیکن جب پرویز مشرف سے ہمارے بھائی مسعود ملک صاحب نے بھری پریس کانفرنس میں کوسچن کیا تھا کہ آپ انڈیا سے کیا لے کیا ہیں تو اس کے بعد ان کو نوکری سے آدھونا پڑے تھے لیکن بعد ازاں ایم ڈی ای پی پی بھی رہے اور بڑے ہی شاندار شخص سے بڑی محبت کرنے والے شخص سے اور دوزار انیس میں دس دسمبر دوزار انیس کو ان کی وفات ہوئی اور پانچ اگس انیس سو اٹھاون جو ہے ان کی تاریخ پدائش تھی بڑی شاندار شخصیت تھے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جی ناظرین معروف ڈراما نگار ناول نگار بہت بڑے لکھاری جناب نسیم حجازی صاحب بھی جن کا پورا نام محمد شریف نسیم حجازی ہے وہ بھی ایچ ایٹ کے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں بڑی معروف شخصیت تھے پاکستان کی لکھاریوں میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور ان کے چاہنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے تو اب جو قدرت کا قانون ہے وہ بھی اسلام آباد کے اس قبرستان میں مدفون ہے اور یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند کریں جی ہم اس وقت جناب منتاز مفتی صاحب کی قبر پہ موجود ہیں ان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ساری لذت راستے کی ہے منزل کی نہیں اگرچہ وہ دنیا کا راستہ گزار کے اب اپنی آخری منزل پہ پہنچ چکے ہیں اللہ پاک ان کی اس منزل کو جو ہے لذتوں سے بھرجے چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم اس خاردار دنیا سے گزر کے اللہ پاک یہاں چلے جائیں گے اللہ پاک کے پاس حاضر ہو جائیں گے تو اصل لذت تو اسی منزل کی ہے لیکن انہوں نے جو جملہ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں سٹرگل کرتا ہے اس سٹرگل کا مزہ اور ہوتا ہے لیکن اس سٹرگل کے بعد جب بندہ اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے پھر اس کا مزہ نہیں رہا جاتا سٹرگل کا مزہ ہوتا ہے لیکن اب چونکہ وہ اللہ کے ہاں حضور اللہ کے حضور پیش ہو چکے ہیں تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے بڑے نامور رائٹر تھے بہت بڑے لکھاری تھے اور اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے مداہین میں شامل ہیں